موسیقی اسلام علیکم آپ میرا خط دیکھ کر حیران تو ہوں گے کیونکہ میرا نہ تو آپ سے نظریاتی رشتہ ہے اور نہ ہی کوئی ذاتی تعلق میرے خط لکھنے کا مقصد آپ سے اپنے تجربات کو شیئر کرنا ہے آج جس کیچ ٹونٹی ٹو سے آپ گزر رہی ہیں اسی سے میں بھی گزرا تھا ایک طرف گہری کھائی تھی تو دوسری طرف گہرا سبندر اگر میں مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دے کر اسیمبلی بحال کر دیتا تو اسٹیبلشمنٹ پی سی او لگا کر عدلیہ کی چھٹی کروا دیتی اور جو تھوڑا بہت انصاف عوام کو مل رہا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا میں نے بہت سوچا اور پھر یہی فیصلہ کیا کہ ریاست کا ساتھ دیا جائے سیاست تو آنی جانی چیز ہے کبھی ٹھیک اور کبھی خراب ہو جاتی ہے ریاست کو کچھ ہوا تو پھر سب کچھ چلا جائے گا یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مقافات نگر میں قائد آزم زلفکار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ ججز کالونی کا بوائکاٹ کر رکھا ہے البتہ ایوب خان، یہیہ خان اور جنرل زیاء الحق اکثر ہماری کالونی میں آتے رہتے ہیں جنرل زیاء الحق، جسٹس انوار الحق اور مولوی مشتاق سے عدالت خداوندی میں تائر زلفکار علی بھٹو کی درخواستوں کے بارے میں قانونی مشورے کرتے رہتے ہیں ابھی پچھلے دنوں جنرل مشرف اور شریف الدین پیر زیادہ اکٹھے دیکھے گئے ہم نے جنہ صاحب کو معافی کی کئی درخواستیں بھیجی مگر وہ نہ ہمیں ملنے پر آزی ہیں نہ ہی ہمارا موقف سننے کو تیار دراصل زلفکار علی بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ کے حامی ججز کے بارے میں انہیں بھر رکھا ہے بینظیر بھی جب سے مکہ فاطنگر آئی ہیں وہ بار بار یہ تقریر کرتی ہیں کہ اس کالونی کے رہنے والے جج چمک کا شکار ہو گئے تھے اور یہی تزادستان کے زوال کے ذمہ دار ہیں گلسوم نواز شریف کی آج کل فاطمہ جنہ سے گاڑی جھن رہی ہے عمران خان کی والدہ شوکت خانم اور ان کے شوہر بھی کئی بار جنہ صاحب سے ملنے آئے ہیں ہمیں اہل سیاست کی خبریں ملتی رہتی ہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی ہماری خبریں ملتی ہو آپ مجھ سے بہت سال جونئر ہیں آپ کا نکتہ نظر بھی مجھ سے مختلف ہے مگر مجھے جو خبریں مل رہی ہیں وہ بڑی پریشان کن ہیں تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں کیچ ٹونٹی ٹو یہ ہے کہ آپ کھلاڑی خان کو ریلیف دیتے ہیں حتیٰ کہ اسے رہا کر کے الیکشن میں حصہ لینے کا موقع بھی دے دیتے ہیں وہ اقتدار میں بھی آ جاتا ہے تو کیا ہوگا اس کی فوج سے لڑائی ہوگی عدلیہ سے کشمکش ہوگی میڈیا سے وہ بدلے لے گا مخالص سیاستدانوں کو پھر جیل بھیجے گا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کو ریلیف دے کر یہ سب کروانا چاہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ آپ ایسا چاہتے ہیں مگر آپ کے فیصلے ریاست کو اسی طرف دھکیل رہے ہیں مجھے علم ہے کہ آپ کہیں گے کہ آئین اور جمہوریت ہم ہیں ماضی کے ججوں نے بھی یہی غلطی کی اور آج قوم اس کے نتائج بھوگت رہی ہے مگر آپ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر میں نظریہ ضرورت کو مد نظر نہ رکھتا تو فوج اور عدلیہ کی لڑائی ہو جاتی سپریم کورٹ پر ٹینک چڑھا دیے جاتے جنرل زیاء الحق دور کے چیف الیکشن کمیشن جسٹس ایس اے نسرت جنہوں نے ریفرینڈم اور انیس سو پچیاسی کا غیر جماعتی الیکشن کروایا تھا وہ بھی ہماری کالونی میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ججز مارشل لوگ کو جائز قرار نہ دیتے ریفرینڈم میں جنرل زیاء کو نہ جتواتے تو فوجی ٹینک سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیتے آپ کو خط لکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ صورتحال کی سنگینی کا احساس کریں اگر آپ کے فیصلوں کی وجہ سے پی سیو آ گیا یا مارشل لوگ لگ گیا تو کل کلا آپ ہی کو اس بہران کا ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے گا مجھے علم ہے کہ آپ کا نکتہ نظر مجھ سے مختلف ہے آپ کے خیال میں ججز کو آئین کے تحت انصاف دینا ہے مگر ہم اسٹیبلشمنٹی ججز کی رائے دوسری ہے ہم ریاست کے مفادات کو مقدم سمجھتے ہیں سیاستدان اور جمہوری وقلہ یا آزاد میڈیا ہمیں لاکھ برا بلا کہیں تاریخ میں ہمارا نام چاہے سیاہ حروف میں لکھا جائے مگر ہم نے ریاست کو بچانے کی کوشش کی اگر آپ کے فیصلوں کی وجہ سے ریاست کو کچھ ہوا یا جمہوری بسات لپیٹ دی گئی تو کیا آپ اس کی ذمہ داری سے بچ پائیں گے مقافات نگر میں آپ لوگوں کا ایک فیصلہ زیر بحث ہے کہ کس طرح آپ نے بغاوت میں ملوث شخص کو الیکشن ٹکٹوں کے بارے میں مشورہ دینے کی اجازت دی کیا یہ بیل کو سرخ کپڑا دکھانے کے معنی نہیں ہیں آپ تو ریاست کو بھڑکا رہے ہیں آپ کو صرف فیصلے نہیں دینے چاہیے ان کے نتائج پر بھی نظر رکھنی ہوگی اگر ایسا نہ کیا تو یہ نظام چل نہیں سکے گا اگر آپ کو ریاستی مفاد والی دلیل سمجھ نہیں آتی تو کم از کم ذاتی مفاد اور عدلیہ کے وجود کا ہی خیال کریں اگر نیا پی سی او آ گیا تو سب جج نوکری سے فارغ ہو جائیں گے آزاد عدلیہ کا نظریہ بھی فارغ ہو جائے گا آج اگر تھوڑا بہت انصاف مل رہا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا ایڈونچر کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں دوسری طرف ذاتی مفاد بھی دیکھیں ہم سب ججوں کے بچے آج بھی پوزیشنز پر ہیں اسٹیبلشمنٹ مخالف ججوں کو ہیرو کا درجہ تو مل گیا مگر نہ ان کے پاس دولت ہے نہ بڑے بڑے گھر ہیں نہ ان کو ججی کے بعد کوئی ایڈوائزری ملی اور نہ ہی کوئی مراعات میں یسر آئیں آپ کو اپنا خیال نہیں ہے تو اپنے بیوی بچوں کا ہی خیال کریں آخر میں گزارش یہ ہے کہ ہمیں جنت ملے نہ ملے ہمیں دنیا میں دنیاوی فائدے بہت ملے آپ ریاست کی خاطر دنیاوی فوائد کی خاطر اور ملکی استحکام کی خاطر اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر کریں آئینی طور پر فیصلے درست بھی ہوں لیکن کل کو اگر ان پر عمل نہ ہوا تو کیا کریں گے ججوں کے پاس کونسی فوج یا پولیس ہے جو ان کے احکامات پر عمل درامت کروائے ججز نے بغاوت جنم نہیں دینا ہوتی بغاوت ہو گئی تو ججز کی کون مانے گا کچھ ایسا کریں کہ تحریک انصاف کو موقع بھی مل جائیں انتخابات بھی ہو جائیں مقتدرہ کو بھی اس قدر ناراض نہ کریں کہ سب کچھ ہی ختم ہو جائیں آپ کا امتحان یہ ہے کہ آپ اس سے سرخرو ہو کر کیسے نکلتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ ججز تو ماتوب ہیں ہی دیکھنا یہ ہے کہ آپ جیسے جمہوری جج کیچ ٹونٹی ٹو سے کیسے نکلتے ہیں ہم نے تو اپنا وقت اچھا گزار لیا کیا آپ بھی گزار سکیں گے خیر اندیش جسٹس منیر حال مقیم مقافات نگر